بریٹش بیک پیکر سوسائٹی نے دوزار اٹھارہ میں پاکستان کو دنیا میں سیاحتی سفر کے اعتبار سے سب سے بہترین ملک قرار دیا پاکستان کو اس ریپورٹ میں قرائرز پر سب سے زیادہ فرنڈلی ملک برائے سیاحت قرار دیا گیا بتایا گیا کہ یہاں پہاڑی علاقوں کے مناظر کا سہر آپ کو جگڑ لیتا ہے قدرتی حسن تاریخی ورثہ اور مختلف ثقافتی رنگ اس اعتبار سے یہ ملک آپ کو بہت کچھ دکھاتا ہے دنیا کے مختلف سیاحتی مراکز کے تقابلی جائزے پر مشتمل ریپورٹ برائے دوہزار سترہ ورلڈ ایکنومک فورم کے مطابق ملک کی مجموعی قومی پیداوار دوہزار پندرہ میں سیاحت کا حصہ دو اشاریہ آٹھ فیصد یعنی بتیس کروڑ اسی لاکھ ڈالر تھا جو بڑھ کر دوہزار سولہ میں سات ارب ساٹھ کروڑ ڈالر ہو گیا گارجین نے دوہزار پانچ میں بتایا کہ پاکستان میں پانچ مگامات ایسی ہیں جو سیاحت کی سنت کو آسمان چھونے کی حد تک لے جا سکتے ہیں ان میں شامل ہیں لاہور، جھیل سیف المالو کرا کرم ہائیوے اور کریم آباد آج ہم ہیں کریم آباد کے قریب اتاباد جھیل کے پاس یہ جھیل ہساتی طور پر وجود میں آئی اور سڑک کا بڑا حصہ پانی کی نظر ہو گیا پاکستان نے پانچ ہسو پر مشتمل سات کلومیٹر طویل سرنگ تامیر کی اور چین سے اقتصادی راہداری کے دریچے واقعی ہے موسیقی 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 میں آج موجود ہوں عطوا جھیل پر یہ جھیل جتنی خوبصورت نظر آرہی ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا تحفہ ہے ہمیں جب لڑ دائتا ہے دوہزار دس کا یہ پورا پہاڑ جس پر چھوٹا گاؤں بھی آباد تھا پورے گاؤں سمیت دریہ میں آکر گرا جس کا راستہ اس نے روکا اور یہ خوبصورت جھیل ہمیں ڈیزاسٹر کے بدلے میں تو میلی لیکنی ہے کہ بیوٹی اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آکر اس کے اوپر روڈ بھی تھا جو پانی کی نظر ہو گیا اور جو یہاں پر ٹرائول کرنے والے تھے آنے جانے والے مقامی لوگ تھے ان کے لیے کافی مشکلات تھی یہاں آپ میری پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کشتیاں موجود ہیں ان کشتیوں پر لوگ سوار اوپر تو جاتے تھے جن کی گاڑیاں تھیں یا ساز و سامان تھا وہ بھی ان کشتیوں کے ذریعے ہی پہنچایا جاتا تھا لیکن یہاں پر ابھی آپ نے آتے وے دیکھا کہ یہاں بہت بڑی ٹرنل بنی ہے اور وہ صرف اس روڈ کو لنک کرنے کے لیے بنی ہے اتابات جیر ایک قدرتی توفہ تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ایک قدرتی عمل کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے اگر یہ پہاڑ نہ گرتا تو ہمیں یہ جیر نہ ملتے ہیں موسیقی